اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ملک میں فرمایا حُلَكَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ اللہ نے زندگی اور موت بنائی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون احسن زیادہ اچھے عمل کرتا ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی لگاتار اپنے بندے کو کبھی دے کر کبھی نہ دے کر کبھی دینے کے بعد لے کر اور کبھی نہ دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے رزق کی تنگی اور کشادگی دونوں آزمائشیں ہیں اور رزق کی تنگی میں ایک آزمائے جانے والے کو ہر حال میں اپنے رازق رب ہی کی طرف پلٹنا ہے وہی جو رزاق ہے جس کے قبضے میں رزق کی کنجیاں ہیں وہ جو خود کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں نبات اللہ دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں کھلا اور کشادہ دیتا ہوں وہ جو خود فرماتا ہے یا رزق میں یشاہ بغیری خساب وہ جسے چاہتا ہے بلا خساب دیتا ہے رزق کی تنگی میں اللہ سے دعا کریں سورہ مائدہ میں آیت نمبر چودہ میں بہترین الفاظ ہیں وارزقنا وانت خیر الرازقین کہ اے اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے تو ہمیں رزق دے اس میں دعا بھی ہے حاجت روائی بھی ہے اور اللہ کو اس کے رازق ہونے کا واسطہ دے کر دعا بھی ہے اسی طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اللہم مرزقنی کہتا ہے تو اللہ اسے رزق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو لہٰذا چھوٹی سی دعا ہے اللہم مرزقنی اے اللہ مجھے رزق دے صحیح مسلم میں حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے دعا سکھائی اللہم مغفر لی ورحمنی وحتنی وعافنی ورزقنی آپ اگر دیکھیں تو آپ نے پانچ انگلیوں پر یہ الفاظ فرمائے تھے میں پھر دہر آ رہی ہوں اللہم مغفر لی ورحمنی وحتنی وعافنی ورزقنی اور جس صحابی کو آپ یہ دعا سکھا رہے تھے آپ نے فرمایا کیا تم نے سب کچھ نہیں مانگ لیا اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتی ہوں تو مجھے بخش دے ہم پر رحم فرما ہمیں ہدایت دے ہمیں آفیت میں رکھ اور ہمیں رزق دے اس میں نی کی جگہ جمع کا زیغہ نا کی شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ وہی دعا ہے جو دو سجدوں کے درمیان کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح مسلم احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر ایک وسیعت کی اور انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ خیبہ بحمدہی کے ساتھ تسبیح کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے ذریعے سے رزق ملتا ہے تو کانسی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہی یہ بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے اور یہ وہ تسبیح ہے جو ہماری زبان پر بہت ہلکی ہے میزانِ عدل پر بھاری اور اللہ رحمان کو بہت ہی پسند ہے تو یہ تسبیح کرنے والوں کے لیے ان کا رزق آسان ہو جاتا ہے اور اسی طرح ابن ماجہ میں حلال اور طویب رزق کی دعا حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب زمزم پیتے وقت بھی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسعالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متقبلا اللہ سبحانہ تعالی ہم تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں اور علم کے حوالے سے جو بھی ایڈوکیشن اور پروفیشن ہے اس علم سے کونسا مال رزقا طویبا اور پھر اس علم اور اس رزق کے ساتھ عمل کوسا ایسا عمل جو تیرے ہاں قابل قبول ہو تو لہٰذا یہ رزق کی تنگی کی حالت میں رزق کی کشادگی کیلئے کچھ دعائیں ہیں اور پھر یا حیو یا قیوم بی رحمتی کا نستغیس یعنی رزق کی تنگی میں اللہ سے رزق کی کشادگی کی دعا بھی اور اس کی مدد کی دعا کرتے رہیں اور سورہ قصص کی آیت نمبر ٹوینٹی فور ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر اکیلے تن تنہا جب بالکل کوئی مدد نہیں تھی اور کوئی معاونت نہیں تھی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق، سہارا، معاون، مددکار اور ہر قسم کی دشواری کو دور کر کے بہترین ساتھی عطا فرمائے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مقبول دعا بنائے اور سب کو رزق کی تنگیوں سے بچائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رزقِ خلال، آسانی، عزت و رابرو سے عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ